کیسے کارٹریشن ہے ماشاءاللہ جلدی جلدی سے ماشاءاللہ اتنا بہت ہے ہاں اتنا بہت ہے اسلام علیکم میرے پیرے بھائن میرے آپ سب کیسے ہو امید کرتی اللہ خوزر کرام سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ حمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے ہمارہ شفاعتہ فرمائے جب الاد سے نیک ساری اولاد شروع کرتے ہیں شام قبلہ گرین ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت مزداد جو پورا واش کریں اس کی بلکل نہیں کرنا جو بھائن بھائی ہمارے سب پر نیو آ چکے ہیں ہمارے سکراب تک ہمارے آنے والی نیو ویڈیز ہے اب تک بہت بہت آسانی سے پہنچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرابتے سنگے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور آپ سب بہن بھائیو کی دعا ہے جو بیمارہ اللہ تعالیٰ انکو شفاعتہ فرمائے جو بےولاد اللہ تعالیٰ انکو نیک ساری اولاد دے شروع کرتے ہیں ماشاء اللہ شام کا بھی لوگ تو رہنا اپنے مرے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جائے ہونے والے بہت ہی مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹس ریکویشٹ ہوتی ہے جو بہن بھائیو ہمارے چینل پر نیواج کے جلدی جلدی کریں ہمارے چینل کو سسکراب لیکچر اور بیل ایک انکو جائے کر دیں پریس پھر شروع کرتے ہیں مزدار ویڈیو یاسن صاحب واپسی آگے ہو ہاں جی میں جی کام سے آگیا ہوں اور سبزی مگرہ لے کے آئے ہو ہاں جی سبزی بھی آگی ہے چلتے ہیں صاحب بہن بھائیو سب سے پہلے ٹوکری اٹھا بھی لیا ہوگا ہے اس میں ڈالو تماتر مرچیں اور پیاس بلکل ختم ہوگا ہے جی بلکل ختم ہوگا اور کیا ہے دیکھو اور اس کے اندر ہے سبز توری ابھی کچھ آپ نے سبزی کاٹی ہے کہ یہی بناوں گے میری انتظار بیٹھے ہوئے تھے میں آؤں گا اور پھر سبزی وغیرہ کٹو گے چلے جی سبزی بھی آگی ہے بشرا کیا کہہ رہی ہے بشرا کو ابھی لہلایا ہے چلو آپ جو ہے یہ سبزی وغیرہ چھلو کٹو اچھا لکنیا آپ نے پھیلائی تھی پھر ہاں تھوڑی سی ہے وہ پھیلات تھی سوکی ہے کوئی ہاں تھوڑی کچھ سکی ہے پھر کھانا کیسے بناوں گے بس کچھ ہے تو دھونتے ہیں دھونتے ہیں پھر تو رات ہو جائے گی دھونتے دھونتے ابھی جی ٹیم ہو رہا ہے چھے کا تقریباً نہیں سات بج گئے ہیں تو پھر جینا کیسے کھانا بنایا جائے گے اتنی رات ہو جائے گی چلو میں کہتا ہوں کہ آپ جیسا کرو اس لکنیوں سے جینا کھانا بنانا سٹارٹ کرو اس کو چھلو کٹو اتنی دیر میں جینا میں لکڑی دیکھتا ہوں بہر سے کہیں سے اگر ملتی ہے میں لکڑی جو ہے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے پھر جی خانا بنانا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے چلو آپ اپنا کام سٹارٹ کرو چلیں جی میں جی گھر سے بہر آیا ہوا تھا ہمارے ہمسائیں ہیں میں نے کہا ان سے جو ہے لکڑیوں کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سے جو ہے ہمیں لکڑیاں دیں تاکہ ہم جی خانا بنا سکیں اور کال سے جو ہے انشاءاللہ لکڑیوں والا کام جی ہم نے لازمی کرنا ہے اب آج تو ہم نے لے لیا تھوڑی سی لیکن روز روز جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے یہ جو ہے آپ سب بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں کدر جو ہے لکڑیاں پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہمسائیں ہیں اور ادھر ہمارے گاؤں کی مزد بھی ہے بہت ہی پیاری ہے یہ دیکھیں جی یہ ان کی لکڑیاں جو ہے پڑی ہوئی ہیں اور یہ تھوڑی سی لکڑیاں جو ہے انہوں نے ہمیں دی ہیں اب ان کو گھر لے کر چلتے ہیں اور جو ہے کھانا بنا چلنجی لکڑیاں جو ہے لے کر گھر پہنچ چکے ہیں کچن کے ساتھ جو ہے آکے میں نے رکھ دی ہے اور کچھ لکڑیاں تھوڑی سی جو ہے شہینہ نے بھی کٹھا کری تھی وہ بھی رکھی ہوئی ہیں ایسے ہاں جی چلنجی دیکھتے ہیں شہینہ نے سبزی کاٹ لیا ہے کہ نہیں نہیں ہے بھی تھوڑی سی چھلی ہے تھوڑی سی رہتی ہے ابھی رہتی ہے ہاں بھی کٹنا ہے پھر تو ہمیں رات ہو جائے گی آخر سبزی کنڈا میں جو بھی تائم لگتا ہے یہ چھلنے میں تائم لگتا ہے چلیں جی یہ دیکھیں جی آدھی توڑیاں جو ہے شہینہ نے چھلی ہیں آدھی جو ہے رہتی ہیں اور ان کا چھل کے دیکھیں شہینہ کتنے اترے ہیں بہت سارے چھلکیں ہوتے ہیں اور سبزی بلکل خوری ہو جاتے ہیں ہاں جی چلو لکڑیاں جائے پھر میں لے آیا ہوں جی پھر آج کھانا جو اچھا بال جائے گا کال سے میں نے کہا یار ہم اپنا بندوں باس کریں گے آج ہماری مجبوری ہے تو پھر آج کھلی جو ہے ہمیں دے دو آہ وہ بہا پھر لکھی دیکھ لگی تھی وہ تو پھر سے گیلی ہے ابھی بھی ساوی ہے کچھ سوک گی تھی پھر بارش آئی ہے پھر دھوپ لگتی تو سوک جاتی نا بارش ناتی تو پھر آج تک سوک جاتی پھر ہمیں کسی سے جائنا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیا کریں پھر جو ہے مجبوری آپ کو پتہ ہے بن گی ہے چلیں کچن کی صفائی کری ہے ابھی چلنے ہیں ابھی کرنی ہے چلیں جی پہنچ چکے ہیں آپ اپنے چاچو جان کے گھر ادھر سے جو ہے میں نے یہ اپنی بکری کو کھولنا ہے اور اپنے گھر جو ہے باندھنا ہے اس کو اپنی جگہ پر کیونکہ شہینہ کی لادلی ہے نا تو شہینہ نے کہا ہے جی اس کو جو ہے گھر جو ہے کھول کر لیا ہو تو ادھر جی میں آیا وہاں اس کو کھولتے ہیں گھر لے کر چلتے ہیں ادھر باندھتے ہیں چلیں جی اس کو جو ہے میں نے اس کی جگہ پر باندھ دیا لیکن میں جو ہے شہینہ کے ساتھ مزاق کرتا رہتا ہوں کہ شہینہ آپ کی یہ لادلی ہے ایسے یہ سب کی لادلی ہے میری بھی مہرین کی بھی اور بشرا کی بھی شہینہ کے ساتھ صرف میں مزاق کرتا ہوں تو شہینہ جو ہے اس سے جنہ بہت خوش ہوتی ہے پیغم صاحبہ آپ کی لادلی آگی ہے آگی ہے تو یہ چلکے بھی ڈال دو کون سے چلکے یہ والے چلیں جی سبزی کاٹنا جو ہے شہینہ نے سٹارٹ کر دی ہے یہ جو آپ سب بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں جی بہا کیسے کاٹ رہے شہینہ ماشاءاللہ جلدی جلدی سے مہر اور ہینا اس لئے جلدی جلدی سے کاٹ رہے ہیں مہرین بیٹی جی مدرسے سے واپس آگی ہے پڑھائی سے کیسا رہا آپ کی پڑھائی کیسی رہی اچھی رہی واہ جی واہ میری بیٹی دل لگا کر جی پڑھ رہی ہے واقعی بھی سب بچے آئے ہوئے تھے جی چلیں شہینہ میں یہ چلکے ڈال کے آتا ہوں ٹھیک ہے چلیں جی پہنچ چکے ہیں بکری کے پاس اس کو جی یہ دیکھیں کھانا جی ہم نے ڈال دیا یہ خود بہ خود جی کھاتی رہے گی کھانا اسٹارٹ جی اس نے کر دیا ہے چلیں جی بکری کو چھلکے ڈالائے ہو ہاں جی میں نے بھی سبزی کار لی ابھی مسالہ لے کے آتا ہوں وہ بھی کار دی اچھا ہاں چلیں جی سبزی مکمل ریڈی ہو گئی ہے چلیں جی مسالہ مگرہ کار لیا ہے اور آگ بھی جلا دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مسالہ بھی ریڈی ہے اور ادھر آگ جو ہےشہینہ نے جلانا شٹارٹ کر دی ہے لکڑیاں گھیلی ہیں ہاں اس لئے ایسا ایسا جال جائے گی ہاں جی چلھیں کوئی بات نہیں ایسا ایسا جال تو جائیں گی ہاں جال جائیں گی پیارے بہن میں یہ شعنہ کہ رہی ہے ہماری ساری محنت جائے لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بھی شعنہ ہوتا ہے اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے کوئی بات نہیں اللہ پاک نے بارش دی ہے پھر سے ہم محنت کریں گے پھر سے جو ہے اس کو ایک دفعہ نیو بنائیں گے بہت ہی خوبصورت ہاں چلیں کوئی بات ہاں جی انشاءاللہ چلیں جی دیکھیں وہاں جی وہاں اوپر آگے گھی بھی ایڈ ہو گیا ہے ہاں اور اس کے بعد جی لکنیاں کیسی ہیں گیلی ہیں باست تھوڑی سوکی ہے تھوڑی گیلی ہے کیونکہ آج کی دھوپ لگ دی جانا ہاں تھوڑی جال جائے گی جلے گی اور تھوڑی آہستہ جلے گی ہاں چلیں جی اب جی گھی گرم ہونے والا ہے اور پھر جی بیگم صاحبہ اس میں مسالہ ایڈ کرنی ہے چلیں جی مسالہ جی ایڈ ہو گیا ہے ہاں مسالہ ایڈ ہو گیا ہے ہاں مسالہ ایڈ ہو گیا ہے ہاں مسالہ ایڈ ہو گیا ہے جلدی جلدی سے کھانا بنایا ہے کیونکہ آنہ دھیرہ ہو گیا ہے ہاں جی اندھیرہ کافی ہو گیا اور کھمبڑیاں جی آرہی ہیں یہ دیکھو لیڈ جلیے نا بارش ہوئی ہے نا اب کھمبڑیاں آنے لگ گئی ہیں پہلے جی کھمبڑیاں نہیں آتی تھی ہاں جی چلیں کوئی بات نہیں مجبوری ہے اگر ہم تھوڑا دن اگر مغرب سے پہلے کھانا بنتا تو پھر یہ کھمبڑیاں نہیں آتی ہاں چلیں کوئی بات نہیں آپ لیڈ آئے ہونا اس لیے کھانا نہیں لیڈ پر یار آپ کو پتہ ہے پھر کام تو کرنا پڑتا ہے نا ہاں کام تو ہے اب کام پر نہ جاتا تو یہ سبزی اور یہ چیزیں کہاں سے لے کر آتے ہاں کام پر گئے ہیں تو یہ لے کر آئے نا اتنا سمان ہاں چلیں کوئی بات نہیں اللہ پاک جائے سب بہتر کرے گا اور سارے حالات بھی سیٹ ہو جائیں گے ملہ جلال مدی آج کاردیا مسالہ مسالہ ہمارا برون ہو گیا اب یہ ایڈ کرتے ہیں ساب سٹوری ساب سٹوری چلیں جی مسالہ مسالہ بلکہ ریڈی ہو گیا ہے نا ماشالہ یہ تو بہت ساری اچھے نا اب بھی بہت ساری لگ رہی ہے جب پاک جائے گے پھر دیکھنا بہت ساری کہاں چلے گے نہیں پھر بھی ڈیڑ گلو تھی چھوڑی کام ہو جائے اب بھی تو دیکھ چی فل ہو گیا بیسے یہ ہم جب بھی بناتے دیکھ چی فل ہو جاتے بعد میں یہ نا یہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے دھوان شہینہ میری سائیڈ پر آتا ہے آپ کی سائیڈ پر نہیں آتا پیارے بین میں ہماری چل جو ہے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا صحیح لوکیشن پر نہیں ہے اس کا دھوان جو ہے سارا ہماری طرف آتا ہے تو ویسے بھی جو ہے نا یہ چل دھوانی ہوگی ہے نا اس لیے دھوان ہو رہا ہے چلیں جی ایک دن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر جو ہے نا دھوان پھر سے آیا تو پھر اس چل کو جو ہے نا توڑ کے دوبارہ ہم ادھر بنائیں گے نیو چل پھر سے ادھر ہاں ہمارا کھانا تو اچھا بنتا ہے نا تو آپ سب بہن بھائیوں نے جی ہمیں یہ چل لازمی بتانا ہے کہ ہم نے چل کو تونے یا نہ تونے ہمیں تو یہ جو ہے نا شہینہ کو اچھی لگ رہی ہے مجھے اچھی بلکل بھی نہیں لگ رہی کیونکہ اس کا دھوان آ جاتا ہے سارا میری طرف اور سارا کیمرے کے اندر بہن بھائی بھی کہیں گے کہ مچھر بھگا رہے ہیں شاید نظر بھی کچھ نہیں آتا لکڑیاں وغیرہ ڈالو آگ جو ہے آپ کی ختم ہو گیا یہ دیکھو نا ہلکی ہلکی سے جال رہی ہے آپ نے اتنی ساری لکڑیاں اس کے اندر ایڈ کیا پھر یہ آگ کیسے جلے گی لکڑیاں کام لکڑی گیلی ہے نا اس لیے لنگ جا بھائی لکڑی گیلی ہے لیکن آپ کم کم لکڑی ڈالو آپ نے چلکو دے کو فل کر رکھ رہا ہے لکڑیوں سے نہیں کام پھوکڑا نہیں ہے پھوکڑا ہم دا رکھا ہے بھول گیا ہے آپ چلیں جی پھر سے ماچس کی تیلی جائے جلائی جا رہی ہے چلیں جی اب جائے جلگی ہے ہماری آگ لیکن ایسا ایسا جل رہی ہے کھانا بنانا یعنی کہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے یعنی کہ زندگی میں جائنا ہم پہلے اتنا مشکل میں نہیں آئے جتنا اس بارشوں میں آگئے ہیں بارش میں لکڑی گیلی ہوگی ہے نا اس لیے مشکل ہو ہاں بارش میں آپ کا سکر نہیں ہوتی ہاں یہ تو آپ کے بات بلکل ہاں اچھا جی نا وہ بسترے وغیر اور کپڑے سو گئے ہیں ہاں وہ مشرہ بلکل سو گئے اور کھاپ کے رکھ دیا چلیں جی یہ بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ کپڑے جو ہمارے سو گئے ہیں چلیں جی سارا سے اوپر چڑھا جی آپ چلتے ہیں آٹا لے آتا بھی دونے چلو ٹھیک ہے لے آؤ چلو ٹھیک ہے لے آؤ چلو ٹھیک ہے سارا کو دیکھتے رہے ہیں یہ آٹا بھی دون لے آؤ ہاں بشرا جی درہا کیا ہوا بابا کیا کہہ رہے ہو ہاں ہمممی بنا ہو بھوک لگی جلدی بنائیں بھوک لگی ہے ہاں ہاں چلو چلو بنا رہی ہے بنا رہی ہے ٹینچن نہیں لینا بھی بن جائے گا لے آؤ شینا جی لے آؤ چلو جی پہنچکے کمرے میں آر آٹا چھاننا ہے اچھا چھاننا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ چھان کے پکایا جاتا ہے ایسے نہیں بناتا اچھا یہ دیکھیں جی اتنا بہت ہے ہاں اتنا بہت ہے بہت ہے امی جان کو بھی روٹی دینی ہے ہاں دادی جان کو بھی روٹی دینی ہے ٹھیک ہے بہت ہے اور پیارے بہن بھائیو آج جو امی جان کی دوائی لینے گیا واتھا میرا ابو تو بولتے تو نہیں ہے ابو جان مجھ سے امی جان مجھ سے بولتی ہے میں نے ان سے پوچھا ہے تو ان کے طبیعت بھی ماشا اللہ سے کچھ ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں بھی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ دوائی وغیرہ تو لے آئے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیماری جو ہے ختم ہوگی ہے لیکن ان کی صحت نہیں بات رہی ہے پتہ نہیں کیا وجہ اور انہوں نے جو نا دوائی وغیرہ دی ہے کہا ہے کہ یہ کھاؤ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے بہر گوندوں گے ادھر گوندیں اندر بیٹھے بہر سارم کو دیکھتے رہیں گے چلو ٹھیک ہے لے ہو چلیں جی کمرے کے اندر لیر تو جی بلکل نہیں ہے اور اس کے بعد جی میں نے جو ہے اپنے موبیل کا فلش جلایا ہوا ہے اس سے ہم وہ اپنا کام چلا رہے ہیں کیا وہ پھر سے آگ ختم ہوگی ہاں وہ لکری جلگی ہے نا اچھا پہلے والے لکری جلگی ہے چلیں آگ جی پھر سے چلیں آگ جی پھر سے چلو ٹھیک ہے پانی لے آئے ہو ہاں پانی آگیا ہے پانی آگیا ہے یہ پانی آگیا ہے یہ پراد کیوں گھوم رہے ہیں شہینہ گول گول وہ ایسے گھوم رہی ہے ہاں ایسے گھوم رہی ہے اچھا میں نے کہا یہ کیا آپ آٹا گوند رہے ہو پراد کو گھما رہے ہو چکر دے رہے ہو پراد کو ہاں خود چکر دے رہے ہیں کہ جلدی سے آٹا گوند رہے ہیں چلیں جی اچھا جی شہینہ جب بھی آٹا گونتی ہے نا آٹا جو ہے نا بیگم صاحبہ پورا پورا گونتی ہے ماشاءاللہ سے کہ جو کامنا ہو جائے اور زیادہ بھی نا دیکھیں ہاں جی بلکل صحیح بات ہے ضائع ہو جاتا ہے تو گناہ ملتا ہے روٹی سوک جاتی ہے اور اس کے بعد کم ہو جائے تو پھر ہم بھوکے رہ جائیں گے برابر ہوتا ہے نا ہاں یہ آپ کا اندازہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اسی انداز کی وجہ سے جی میں نے اس کے ساتھ شہینہ کے ساتھ شادی کی ہے ہاں آپ کو پتہ ہے یہ انداز جائے نا بہت اچھا ہوتا ہے اور شہینہ نام کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بخت ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں چونیاں شہینہ آپ کی ساری ٹوٹ گئی ہیں ہاں توڑتا ہوں تھوڑی سی رہ گئی ہیں پھر اور پہلے ہی دیکھو دھوہ کیسے آرہا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے دھوہ نہیں آتا ہے لکھڑی گیلی ہے نا اس لئے آرہا ہے ہوا بھی گھوم پھر کے ہمارے سیڈ پر آتی ہے چلیں جی کھانا تو ہمارا بن جائے گا اور آج رات کو ہمیں نید بلکل نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں شہینہ آپ نے باریک کپڑا وغیرہ ساتھ رکھنا ہے اس کی وجہ پتے کیا ہے یہ جو بارش والے مچھر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب پھر مچھر کاٹتے ہیں تو بچوں کو بخار آ جاتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں ہاں یہ تھا بھوٹے بہر رکھے ہیں پھر ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا ہے چلیں جی شہینہ جب تک آٹا گونتی ہے آگ بار بار بچ جاتی ہے بھی تھوڑی دیر کے لیے میں کیمرے کو بند کرتا ہوں اور شہینہ کی ہیلپ کرتا ہوں اور آگے جو بھی روٹین ہوگی آپ سب انمائیوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہاں جی میں بھی آکھ آگا ہوں گے ماشاءاللہ روٹی بننا جی ہمارے فریش فریش اسٹارٹ ہو چکی ہے ہاں جی ایسے یہ دیکھیں گے گرما گرم روٹی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے لکری تو بہت گلی ہے شہینہ کی آنکھوں میں سے پانی آرہا ہے تو بہت ہی مشکل سے میری بیگم کھانا بنا رہی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شہینہ مہرین کو بھی نیند آگیا بشرا کو بھی بیچاروں نے کھانا بھی نہیں کھایا اتنا ہم لیٹ ہو گئے ہیں ہاں جی چلیں کوئی بات نے آج کام پر گئے ایسے اللہ پاک کرم کرے گا جائسے کیسے حالات سیٹ ہو جائیں گے آپ کو تو پتہ ہی ہے حالاتوں کا ہم بھی مجبور ہیں کیا کریں جان بوچ کر تو نہیں کرتا کہ کھانا ہمارا لیٹ ہو جائے چلیں یہ دیکھیں روٹی کیسے بن دیا شہینہ یہ جو ہمارا توا ہے یہ سارا بھریک ہو گیا ختم ہو گیا اس پر جو روٹی اچھی نہیں بنتی روٹی جو ایک تو نرم ہو جاتی ہے کبھی ایک سیٹ سے جل جاتی ہے کبھی صحیح بنتی ہے کبھی صحیح نہیں بنتی ہے بہت زیادہ یعنی کہ پریشانی بنتی ہے یہ دیکھو نا کیسے بن دیا ہے چلیں جی یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے آج جی موسم بالکل صاف ہو گیا ہے ایک بھی بادل نہیں ہے امید ہے کہ صبح جو دھوپ نکلیں گے اور ہماری محنت جو پھر سے شٹارٹ ہو جائے گی اور مزے مزے کی ویڈیوز بھی بین مائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں جی ایسے کیا ہوا شہینہ آگ جو نہیں جال رہی ہے جس سے بھوچی نہیں ہے ہوئے 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 یعنی کہ آج جی کھانا بنانا جانا پہت مشکل ہو گیا ہے چلیں کوئی بات ہے چلیں جو روٹی جو ہے یہ ہماری بننے والے اور اس کا بھا جی ایتر جو روٹیاں کچھ بنا کر رکھی ہوئے ہیں اور یہ تھوڑا سا آٹا جو ہے رکھا ہوا ہے شہینہ نے بینٹری جو ہے ساتھ رکھی ہوئے تاکہ جو ہے اس کو جلا کر کھانا بنایا جا سکے ایسے تو موبیل کا میں نے فرش جلایا ہوا ہے جب یہ بھج جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جلا کر کھانا بناتی ہے اور سالن بھی تیار ہے روٹی بھی جس بین بھائی نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہو وہ بھی جلدی جلدی سے آ کے کھا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو جی ادھر یہ انکتے ہیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے فین میں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہمیں دعا میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بار اللہ حافظ